السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آسانی عطا فرمائے ہم بیرون ملک مقیم پاکستانی آپ کے لئے دعا گو ہیں اور ہم آپ کے لئے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے یقین کیجئے اس وقت وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گولڈن چینس دیا ہسٹری کو رقم کرنے کا ہسٹری کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین موقع عطا فرمائے اور وہ ہسٹری صرف آپ بنا سکتے ہیں اور وہ کیسے بنائیں گے کہ آپ وقت کے غلط غلط غاصب حکمرانوں کا ساتھ نہیں دیں اور سچ کا ساتھ دیں اور آپ یہ کریں کہ جو عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا تقاضی ہے یعنی کہ فوربیڈ دی ایویل اور انجوائن دی ٹرث تو جو صحیح ہے اس کا ساتھ دیں اور جو غلط ہے اس کو آپ اگنور کر دیں اس کو بالکل کنڈیم کر دیں یاد رکھی عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا مطلب ہے انکرش دی ٹرث اور فوربیڈ دی ایویل تو دی ایویل تو رکھی جو نزید نیشد کو اجتای دائم گیڈ دی ایویل ایوی تا فوربیڈ دی ایویل صاحب این لینکر ایویل اور ایویل رکھی عملی ہے اس نے شبای یاد رکھی وقت کے لفترین جو ایویل نیشد لیوی چاوییٰ ایویل لیکن شبای ایویل آنیا سایناً اس نیشد سے نیشد دی ایویل رکھیے سے ایویل تاً دی ایویل وقت پرسی رکھیے کے لفترین رقھی جو صحصی شبایر that believes in Allah's wisdom that believes in Allah's sovereignty and that believes in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala Pakistan, Islami Jamhuriya Pakistan Islamic Republic of Pakistan is the only country that was formed in the name of Islam Islami Jamhuriya Pakistan the foundation of Pakistan was laid in the name of Islam so remember this اگر پاکستان میں اسلام نہیں ہے if Pakistan does not have Islam and the practices of goodness, justice and fairness that there is no point even you know putting the foundation laying the foundation of this country تو اس کنٹری کے لوگوں کی حیثیت سے اس کنٹری کے رہنے والوں کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ سرزمین اتا کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ جگہ اتا کی ہے جس کا نام پاکستان ہے جس کا نام Islami Jamhuriya Pakistan ہے اس کی حفاظت کریں اس کی sanctity کی حفاظت کریں اس کی dignity کی حفاظت کریں اور غلط tyranny کو reject کر دیں ٹھیک ہے تو یاد رکھی آپ کہ آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں باہر نکل جائیے اور یاد رکھیے کہ یہ مقصد صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے عمران خان ایک ایسی آواز ہے پاکستانیوں کے لیے جس نے آپ کو سمجھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے تو آج اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اگر آج وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب بھی نہیں جانتے اس کے ساتھ ظلم کریں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے بولنا ہے کیونکہ عمران خان نے آپ کی آواز پوری دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ بتائی ہے اور یہ وہ واحد لیڈر ہے ہر پلیٹ فارم پہ بتائی ہے اور یہ وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے کہا کیونکہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں لیکن انہوں نے واحد لیڈر ہونے کا ثبوت دیا کہ جنہوں نے پورے ورلڈ فورم پہ یہ جا کے کہا کہ میں اپنی قوم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا انہوں نے اسلام کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں بات واحد لیڈر ہو کے کہی تو اب اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اب اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر ان کے ساتھ human rights violations ہو رہی ہیں تو this is your responsibility this is your obligation to actually speak up for عمران خان speak up for anybody who's oppressed anybody who's going through the human rights violations who is going through the you know injustice in پاکستان speak up stand up for themselves and you don't have to be a muslim to speak up against injustice یاد رکھئے چاہے آپ مسلمان ہو یا نون مسلمان ہو آپ پاکستانی ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ حق کو بلند کریں آپ فیرنس کو بلند کریں اور آپ سچائی اور حق کا ساتھ دیں یہ میرا آج کا آپ کو میسیج ہے میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ live join کر رہے ہیں میں live usually کرتی نہیں I don't go live that often لیکن this message is about the current situation in پاکستان and I wanted to address and I hope you can share this message and I hope you can you know enjoy the truth and forbid the evil اللہ آپ کا حمی و ناسی رو می اللہ bless you please keep me in your duas as well انشاءاللہ می اللہ grant you stability می اللہ grant you strength and می اللہ grant you the strength to actually speak the truth assalamualaikum warahmatullahi wabarak